اسلام علیکم گائز باون گینٹو کی اس ویب جلپر کے کورس میں میں آپ لوگ کا ویلکم کرتا ہوں گائز آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دو پروجیکٹس بنائیں گے پہلا پروجیکٹ کا نام ہے جی کریکٹر کاؤنٹر جس کے اندر یوزر انپوٹ میں ٹیکس دے گا اور کریکٹر کاؤنٹر والے بٹن پر کلک کرنے کے بعد ریزرٹ میں ان سے شو ہو جائے گا کہ کتنے کریکٹر آپ نے ٹائپ کیے ہیں اس کے علاوہ دوسرا پروجیکٹ جو ہم لوگ بنائیں گے اس کے اندر ہوگا کوئی یوں ہونکہ یوزر اپنا سارا کا سارا ٹیکس دے گا اور اس کے بعد ورڈ کاؤنٹر والے بٹن پر کلک کرے گا سو اس کو ریزرٹ میں شو ہو جائیں گے کہ اتنے ورڈ آپ نے ٹائپ کیے ہیں سو گائز اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ سے یہی گزائش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نائے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیلے ایک اپر پر کلک کرنا مت بھولئے گا کیونکہ سبسکرائبر اس چینل کے لیے اور اس کو کانٹینیو رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں سو گائز چلتے ہیں اپنے کپیوٹر سکین پر سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کے یہ دو پروجیکٹس سو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ گائز آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دو پروجیکٹس بنائیں گے ایک ہم لوگ بنائیں گے جی ورڈ کاؤنٹر اور دوسرا ہم لوگ بنائیں گے جی کریکٹر کاؤنٹر کریکٹر کاؤنٹر کیا کرے گا کہ اس کے اندر ہمارے پاس ایک انٹری ویڈیٹ یعنی کے بوکس ہے اس کے اندر میں لکھ رہا ہوں میان والی پورڈ اور جیسے میں کاؤنٹ کریکٹر والی پٹن پر کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ انیس ورڈ آپ لوگوں نے لکھے ہیں اگر میں یہاں پر اس کو کوپی کر رہا ہوں کوپی کرنے کے بعد ورڈ کاؤنٹر کے اندر اگر میں جا کے پیسٹ کروں یہاں پر میں کاؤنٹ کروں گا تو یہ کہہ گا تین ورڈ آپ نے لکھے ہیں تو دیکھو یہ دو چیزیں ہم لوگ بنائیں گے تو میں یہاں پر اس کو کر لیدہ ہوں مینیمائز کرنے کے بعد اپنا ویب دیو پر فل کورسر فولدر اکنٹ کروں گا اور یہاں پر اپنا جیسکر نائن کے نام سے ایک فولڈر بناؤں گا کیونکہ یہ ہمارا پروجیکٹ نائن ہے سو میں یہاں پر اس کو اوپن کا لیتا ہوں اور اس کے اندر ہی میں وی ایس کوڈ کو اوپن کا لیتا ہوں سو یہاں پر میں پہلا ایک بنا لیتا ہوں جی چار یعنی کہ کریکٹر کاؤنٹر ٹھیک ہے انڈین ایچ ٹی ایم ایم ایل تو یہ ہمارا کیا ہے جی کریکٹر کاؤنٹر ہوگا میں اس کے اندر سب سے پہلے تو میں پر کا لیکھ لیتا ہوں اور یہاں پر دوسر ہے یہاں پر لکھ دیتا ہے کریکٹر پاؤنٹر یہاں پر کیا کرتے ہیں ہمزار بنا لیتا ہیں آنڈ اس کے اندر ایکètres بنا لیتا ہے جی کریکٹر کاؤنٹر آنڈ اس کے بعد اور پیراگراف کے اندر میں ایک اٹریبیوٹ ایڈ کروں گا جو کہ میں نے اپنوں کو پڑھایا تھا کنٹنٹ ایڈیٹیبل اس کا مطلب کیا ہے کہ اس پیراگراف پر جیسے ہی کوئی ڈبل کلک کرے گا نا تو کیا ہو جائے گا کہ اس کے کنٹنٹ کو آپ اپ ڈیٹ کر پاؤ گے ہاں پر کنٹن ایڈیٹیبل پروپٹی کے اندر میں نے ٹریو کر دیا ہے اب جیسے ہی میں اس کو رن کرتا ہوں تو رن کرنے پر کیا ہوگا مجھے یہ جو پیراگراف ملا ہے اس کے اندر میں جیسے کلک کرتا ہوں تو یہ اس طرح سے اس کے کنٹ کنٹنٹ کو میں اپ ڈیٹ کر سکتا ہوں حالانکہ یہ پیراگراف ہے اور پیراگراف کے کنٹنٹ کو میں اپ ڈیٹ کر پا رہا ہوں تو آئی ہوگ کے آپ کو اس کی سمجھ آئی چکی ہوگی یہ میں نے اس لئے کیا ہے کیونکہ میں نے ابھی آپ کو ماؤس ایوینٹس نہیں پڑھائے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انپوٹس کے ساتھ صحیح سے کام کرنا نہیں بتایا تو اس لئے جو ہے میں اس چیز کا یوز کر رہا ہوں تو اس کو میں ابھی جو ڈوٹس لگائے ہیں اس کو میں ختم کر دوں گا پیراگراف کے نیچ ہی سمپل سا ایک بٹن ایڈ کر دیتا ہوں اس کے اندر لکھ دیتا ہوں جی کاؤنٹ پر ریکٹوس ٹھیک ہے کریکٹر کو کاؤنٹ کرنے والا بٹن اور اس کے اندر کیا کرتے ہیں ایک اون کلک نام سے ایٹریبوٹ ایڈ کھا لیتے ہیں جس کے اندر کیا ہوگا رن ایف ایم یعنی کہ فنکشن ایک رن ہو جائے اور یہاں پر پیراگراف کو ایک آئی ڈی دے دیتے ہیں جی ایم ایس جی یعنی کہ میسج میسج ہمارے پیراگراف کے اندر ہی آئے اور اب ہم لوگ تھوڑی سی سٹائلنگ کر لیتے ہیں سو یہاں پر ایسے کرتے ہیں کہ ٹائٹل کے نیچے یہاں پر ایک سٹائل ٹیگ ایڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پر سب سے پہلے تو فون فیملی چینج کروں گا ایف 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 اور یہاں پر کاؤس کے ایڈیا کوڈ لکھ دیتا ہوں اور سیف کرنے کے بعد سیدھا یہاں پر جاتا ہوں تو یہ کاؤس کے ایڈیا کوڈ یہاں پر لگ چکا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارا پیراگراف ہے اس کو بارڈر دیتے ہوں تاکہ وہ ہمارا کچھ نظر تو آئے تو میں اس کو بارڈر وان پیکسل سولیڈ دے رہا ہوں اور سیر کے بٹر پر کلک کرنے کے بعد جیسے یہاں پر جاتا ہوں تو یہ دیکھو بارڈر ہمارا آ چکا ہے اب میں کیا چاہتا ہوں کہ کنٹینر کو ایک ویڈز دینا چاہتا ہوں میں یہاں پر لکھوں گا جی کنٹینر اور کنٹینر کو میں میکس ویڈز دے دوں گا کہ میکسیم ویڈز جو ہے وہ آپ کی جو ہے آٹھ سو سے زیادہ نہ ہو اور جو مینیم ویڈز ہے ٹھیک ہے جو ملکہ نارمل ویڈز ہے وہ آپ کی ایٹی بلکہ نائنٹی پرسنٹ پر رہے تو جیسی میں یہاں پر سیو کرتا ہوں سیو کرنے کے بعد یہاں پر جاؤں گا تو یہ لیکھو یہ اس طرح سے آ چکا ہے اب میں کیا کروں گا کہ مارجن آٹو کرنے سے اس کو لے آنگا سینٹر پر تو جیسی میں مارجن آٹو کرتا ہوں تو یہ بھلا جو سا یہ اب سارا کا سارا کرکٹر کاؤنٹر سینٹر کے اندر آ چکا ہے اب مجھے اور کیا کرنا ہے مجھے ہیڈنگ وان کو پک� کروں گا اس کا جو کولر ہے وہ میں سب سے پہلے ریڈ کروں گا اور اس کا جو ٹیک آلائن ہے وہ سینٹر کروں گا ساکر سینٹر پر آ جائے اور اس کا جو ٹیکس ٹیکوریشن ہے وہ میں کر دوں گا جی انڈر لائن اور جو مارجن ٹوپ ہے تو آری ایم کا دیتا ہوں تو یہاں پر اب ہم لوگ چاہتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے آ چکا ہے اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی یہاں پر اور کیا کرنا ہے اور ہم لوگ پیرگراف کے اندر جلے جاتے ہیں اور یہاں پر اس کی جو ہائٹ ہے وہ تھو� کہا دیتے ہیں جی فورٹی وی ایج ہے ٹھیک ہے فورٹی وی ایج بلفرد میں کہہ رہا ہوں مینیمم ہائٹ ہے مینیمم ہائٹ اس کی فورٹی وی ایج ہے میکسیم جتنی بھی لے لو ٹھیک ہے تو مینیمم یہ اتنی آ چکی ہے اور یہاں پر اب بٹن کو بھی ڈیکوریٹڈ کر لیتے ہیں سیمپل یہاں پر پی ٹی اینڈ بٹن لکھوں گا یہاں پر اس کا جو بی جی سی ہے وہ میں دے ریتا ہوں جی بلیو اینڈ اس کے بعد اس کا سوڈ کلر ہے وہ میں کر دوں گا جو وائٹ اور اس کا جو بورڈر ہے وہ کازونگا نان اینڈ اس کے بعد جو اس کا بورڈر ریڈیس ہے وہ تھوڑا سا ایڈ کار دیتا ہوں جی پانچ پکسل اینڈا سیو کرتے ہیں اینڈا جاتے ہیں یہاں پر کیا ہے جی اس طرح سے آ چکا ہے اور اب اس میں پیڈنگ ایڈ کار لیتے ہیں کیونکہ جو ہے پیڈنگ اس کی بہت زیادہ کم ہے ہے تو اوپر نیچے سے میں یہاں پر اس کی 19 رکھتے تھا ہوں اور سائیڈوں سے 1.4 رکھتے تھا ہوں سیو کرتا ہوں میں یہاں پر جاتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے آ چکا ہے اور یہاں پر ایسا کار لیتے ہیں اس کا جو فون سائز ہے وہ تھوڑا سے بڑھا لیتے ہیں میں اس کا 1.4 رکھ رہا ہوں اور یہاں کچھ اس طرح سے آ چکا ہے لیکن یہ پورا کا پورا کاریکٹر کاؤنٹر بہت بڑا ہو چکا ہے تو اس کو تھوڑا فی چھوٹا کر لیتے ہیں یہاں پر جو ہے دو سو پرسنٹ پہ آئی تنگ ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ جو فونٹ سائز ہے یہ کوئی زیادہ بڑا ہو چکا ہے تو یہاں پر ٹو کر لیتے ہیں یہاں پر تھری کر لیتے ہیں پیڈنگ سائیڈوں سے and I think it's good and یہاں پر بلکہ وان آری ایم ہی کر لیتے ہیں وان آری ایم ٹھیک ہے اور یہاں پر وان پوائنٹ ایٹ کار لیتے ہیں then یہاں پر ٹو کار لیتے ہیں I think it's good ٹھیک ہے یہ اب ٹھیک ہے اور یہاں پر ٹو آری ایم کے بجائے نا یہ جو ہیڈنگ ہے وہ بلکہ یہاں پر ٹو آری ایم ٹھیک ہے کیونکہ ہم لوگ نے یہاں پر ایک اور ٹیکس بھی ایڈ کرنا تھا جو ہم لوگ پھول کریں ہیں ایک ہیڈنگ ٹو ایڈ کریں گے ایچ ٹو ٹھیک ہے اس کے اندر ہم لوگ ہم لوگ لکھیں گے جی ریزلٹ لکھنے کے بعد یہاں پر ایک پین ٹیگ بھی لگا دیں گے جی سپین ٹیک ہے اور اس پین ٹیگ کی جو آئی ڈی ہوگی وہ ہم لوگ لگا دیں گے جی آہ ریزلٹ ٹھیک ہے یعنی کہ اور زیڈ ایڈ ٹی یہ ریزلٹ والی آئی ڈی آج اور اس ریزلٹ والی آئی ڈی کے اندر کیا ہوئے گا زیرو ہوئے گا پائی ڈی فورڈ زیرو ہوئے گا ٹھیک ہے پھر اس میں ہم لوگ ڈیٹ کار دیں گے تو ابھی کے لیے یہ کچھ اس طرح سے ہمارا کریکٹر کاؤنٹر پانچ چکا ہے تو اس کو تھوڑا سا اور منیمائز کا لیتے ہیں آئی تینک ایڈ ٹھیک ہے یہ اب اچھا لگ رہا ہے اور اب اس میں اندر ہم لوگ فنکشنیلٹی ڈالنا سٹارٹ کر لیں اچھا دیکھو سکرپ ٹیگ یوز کروں گا جاوا سکرپٹ کے لیے اور اس کے اندر جب بھی اس پٹن پر کلک ہوگا تو رن فنکشن چلنا چاہیے تو فنکشن بنا لیتے ہیں فنکشن کیورڈ لکھوں گا اور یہاں پر رن ایف این کی فنکشن کال ہوگا ہے اب اس کی سٹیٹمنٹ چلیں گی اب یہ فنکشن کرے گا کیا یہ کیا کرے گا سب سے پہلے میسج کو پکڑے گا ٹھیک ہے تو میسج کو پکڑواتے ہیں تو یہ جو ہے نا سٹرنگ کی شکل میں میسج ہمارے پاس اس ایم ایسٹی آئے کا ایم ایم ایسٹی ھم ایسٹی ڈارڈ انر ایج ٹی ایمل ٹھیک ہے تو انر ایج ٹی ایمل کو ہم لوگوں نے یہاں پر سٹرنگ کی شکل میں پکڑ لیا اب میں نے آپ لوگ کو پچھلی ویڈیو کے اندر سٹرنگ میتھٹ پڑھا آئی تھے جس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے اس کے اندر کریکٹر نکال رہا ہے تو میں یہاں پر چار سے لکھ رہا ہوں جس کا مطلب ہے کریکٹر تو آپ نے جو ہے نا کریکٹر نکالنے کے لئے سمپل آپ اس کی لیندھ معلوم کر سکتے تو جب بھی کلک ہوگا نا تو کیا ہو یہ جو ریزلٹ والا ہے نا اس کو پکڑو یہ آر لیڈ ایل ٹی ریزلٹ اور اس کی جو انہر ایچ ٹی ایم ایل ہے نا اس کے اندر کیا کر دو اس کے اندر آپ یہ جو سٹرنگ میں ہمارے پاس میسج آیا ٹھیک ہے اس کی جتنی بھی لیندھ ہے اس کی جتنی بھی لیندھ ہے وہ اپڈیٹ کر دو سو اس کو کرتے ہیں جی سیو سیو کرنے کے بعد سیدھا ہم لوگ جائیں گے یہاں پر ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر میاں والی کوڈ ڈین ہاؤس لکھا ڈین کاؤنٹ کے بٹن پر کلک کیا تو یہ دیکھو انیس ویڈ آ چکے ہیں تو ہمارا کریکٹر کاؤنٹر تو بن چکا ہے لیکن یہاں پر جو پیرگراف ہے اس کو پیڈنگ بھی دینا میں بھول گیا ہوں سو پیڈنگ یہاں پر دے لیتے ہیں تاکہ جو ہے سیو کریں گے یہاں پر جاتے ہیں تو یہ اب کچھ اچھا ہے اب میں یہاں پر میاں والی ڈین کوڈ ڈین ہاؤس لکھ رہا ہوں جیسے ہی میں کاؤنٹ کریکٹر پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھو انیس آ رہا ہے تو گائز یہ بہت ہی سمپل اور آسان سا پروجیکٹ تھا اس میں جو یہ فنکشن ہے یہ کیا کر رہا ہے میسیج سے میسیج والی جو ہمارا پیرگراف ہے اس کی انر ایچ ٹی ای ایم ایل کو پکڑ رہا ہے اور پکڑنے کے بعد اس کو سٹرنگ سیو کر رہا ہے سٹرنگ ایم ایم ایس جی کے اندر تو پھر ہم لوگ کو پتا ہے کہ سٹرنگ کی ہم لوگ لینٹ معلوم کر سکتے ہیں اس کے کریکٹر کے حساب سے ٹھیک ہے تو ہم لوگ سمپلی جو ہے لینٹ والا فنکشن یوز کریں گے جس میں ہمیں پتا چل جائے گا کہ اس سٹرنگ میں اندر کتنے کریکٹر ہیں اور پھر وہ ہم لوگ دے دیں گے ریزلٹ آئی ڈی والے ایچ ٹی ایمل ایلیمٹ کے اندر ایچ ٹی ایمل کے اندر اور ریزلٹ جو آئی ڈی ہے وہ دے گئی ہے سپین کو جس کے اندر ویرو تھا تو زیرو ہٹا کے اس کی لینٹ کو اپ ڈیٹ کروا لیا ہے سو آئی ہوپس ہو کہ آپ لوگ کو یہاں تک سمجھ میں آ چکا ہوگا اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہی سارا ہم لوگ کوپی کریں گے اور کوپی کرنے کے بعد یہاں پر ایک اور نیو فائل بناوں گا جس کے اندر میں لکھ دوں گا ورڈ کاؤنٹر ٹھیک ہے ایچ ٹی ایمل ایڈا یہاں پر میں سارا کا سارا پیسٹ کر دوں گا اور سارا کا سارا پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر اس کو سیلیکٹ کر لوں گا یہ جو کریکٹر لکھا ہوا ہے یہاں پر کیا لکھ دوں گا سب سے پہلے چینج آل اکرینس and then یہاں پر لکھوں گا جی ورڈ ورڈز کاؤنٹر ٹھیک ہے یہ ورڈز کاؤنٹر میں تبدیل ہو جائے گا لیکن اس کا کام ابھی ورڈ کاؤنٹر والا نہیں ہے کیونکہ یہ جو سٹرنگ آئی ہے یہ کریکٹر کو ہی پریزنٹ کرے گا نا دیکھو اب فار ایسی کو میں یہاں پر گو لائیو کے بٹن پر کلک کر رہا ہوں اور یہ ورڈ کاؤنٹر اوپن ہو چکا ہے صرف میں نے کاؤپی پیسٹ کیا ہے اس کے اندر جو فنکشنیلٹی ہے وہ کریکٹر کاؤنٹر والی ہے فار اگزمپل میں نے یہاں پر میاں والی کوڈ ہاؤس لکھا ہے and then میں کاؤنٹ ورڈز کر رہا ہوں تو یہ چیز آ رہی ہے دیکھا یہاں پر کیا آ رہا ہے انیس آ رہا ہے تو مجھے تو یہاں پر ورڈز کو ڈسپلی کرونا تھا تو سب سے پہلے یہاں پر یہ جو ورڈز لے کھا ہوئی ہے یہاں پر یکسٹرا ایس تھا وہ میں نے اٹھا دیا ہے برحال اب میں کیا کروں گا یہاں پر فنکشنلیلٹی کو چیننل کروں گا desph inicial zo so message تو میرے پاس آگیا جو günیا ہے message کے لئے możا میں لانٹھ ہے پہلے سب سے پہلے میرے ایسار میں iscoTBPT so یہاں پر Sin Nachman message اس کو array میں convert کرنے کے لئے یہ ju str Verb اس کو سپلیٹ فنکشن کی مدد سے کیا کریں گے اس کے اندر جو سپیس ہے نا سپیس کو سپلیٹ کروا لے سپلیٹ کو سپلیٹ کروا کے ایک array کی شکر میں دسپلی کروائیں گے اور پھر کیا کریں گے کہ یہ جو array string message ہے نا ٹھیک ہے اس کی length معلوم کر کے اس کو update کروا دیں گے تو i hope so کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا کس طرح سے میں نے بولا ہے دیکھو یہاں پر میں console.log کروا کے آپ لوگوں کو check کروا دیتا ہوں دیکھو یہاں پر console.log strmsg ٹھیک ہے یہاں پر string آئے گی and console.log array trmsg ٹھیک ہے اب میں اس کو save کر رہا ہوں save کرنے کے بعد اس کو میں کرتا ہوں side by side and side by side رکھنے کے بعد یہاں پر میں اس کا developer option option کر لیتا ہوں یعنی کہ inspect پر جاؤں گا and then console پر جاؤں گا and console پر جانے کے بعد دیکھو جیسے ہی میں اس button پر click کرتا ہوں یہ جو count word والا button ہے اس پر جیسے میں click کر رہا ہوں تو یہاں پر words آئے گا دیکھو ابھی تو word تھا نہیں میں یہاں پر لکھتا ہوں me on family and then code and then house ٹھیک ہے تو اب جیسے میں count word پر click کر رہا ہوں تو یہ دیکھو تین words ہمارے count ہو چکے ہیں سب سے پہلے کیا print ہوا میاں والی code house print ہوا ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا print ہوا جی میاں والی code house print ہوا اس کی مدد سے یہ جو string ہم لوگوں نے پکڑی تھی نا یہ جو ہم لوگوں نے اس message والے paragraph کے اندر سے string کو پکڑ لیا تھا ایک string message کے اندر store کروا دیا تھا پھر اس کو console میں display کروایا یہ ہے یہاں پر میاں والی code house آ گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس string کو ہم لوگوں نے سپلٹ کروا دیا سپلٹ والے function کی مدد سے space کو ہم نے کہا کہ سپلٹ کر دو تو words بن جائیں گے ٹھیک ہے وہ words والی ایک array بن جائے گی تو ہم نے console.log کے اندر array string message کر دیا ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پر string آئی تھی اس کے اندر یہ والے words تھی میاں والی code house ٹھیک ہے یہ تین words آ گئے تھے ٹھیک ہو گیا پھر ہم لوگوں نے کیا کیا کہ اس array کی length اس بار کیا تھی تین تھی ٹھیک ہے تو یہ جو array string message تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے .length لگا دیا جس کا کیا تھا کہ اس array کی length معلوم ہو جائے گی پھر وہ length کیا کہاں جائے اپ ڈیٹ کروا دیں گے اس result والے span کے اندر یہ جو یہاں پر 3 آ چکا ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا word counter بن جائے گا تو آئی ہو کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ میں آئی ہوگی پلکل ہی simple سا code ہے یہ جو ہمارا console میں نے یہاں پر لگایا ہوا ہے اس کو یہاں پر نہیں لگانا ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو جس میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے کیا تھا باقی صرف یہ تین لائنیں ہی آپ لوگوں نے سمجھنی ہیں character counter کے اندر دو لائنیں تھی ٹھیک ہے لیکن word counter کے اندر ہمارے پر تین لائنیں ہیں یہ جو second line ہے یہ کیا کر رہی ہے یہ آپ کے جو string ہے نا اس کے words کو words کی array بنا رہی ہے آپ کے string کی words کی array بنا رہی ہے آپ کے string کے اندر کتنے words ہیں یہ اس statement کی وضعت سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں پھر اس کی length ہم لوگ نے معلوم کر لی کہ وہ words کتنے ہیں اور پھر اس کو update کروا لیا ہے so i hope کہ آپ لوگوں کو یہ دو project اچھے لگے ہوں گے ایک ہمارے پاس words counter کا ہے جس کے اندر ہم لوگ اگر میاں والی code house لکھتے ہیں تو یہ چونکہ تین words ہیں تو یہ ہمیں تین words ہی display کروا رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک character counter ہے جس کے اندر اگر آپ میاں والی code and house لکھیں گے تو یہ تین words نہیں ہیں چونکہ تین words تو ہیں لیکن ہم لوگوں نے اس کے اندر character find کرنا ہے تو یہ count کے button پر click کیا تو یہ انیس character ہمیں display کروا رہا ہے so i hope so کہ آپ لوگوں کو یہ project اچھے لگے ہوں گے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس لکچک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ